سوال ہے کہ صحابہ کے منحج پر چلنا ضروری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی ترابیح کی نماز بیس رکعت پڑھنا کیسا ہے واضح کی دیکھئے صحابہ کے منحج پر چلنا ضروری ہے چاہے ترابیح کا معاملہ ہو یا ازان کا معاملہ ہو جماع کی یا طلاق کا معاملہ ہو تمام معاملات میں صحابہ کے منحج پر چلا جائے گا لیکن جس مسئلہ سے جس پس منظر میں وہ تھا اور جس اعتبار سے وہ تھا اس کو ملحوظ رکھے بغیر چلنا غلط ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے بیسرکت ترابیح کا حکم دیا تھا نہیں اس طرح سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی روایت معتہ میں موجود ہے امام مالک میں اس کو روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے عبی بن کعب اور تمیم اداری رضی اللہ تعالی انہما دونوں صحابہ ہیں دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھا ہیں امام مالک اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی کا حکم کیا تھا عمر رضی اللہ تعالی کا حکم تھا کہ یہ دونوں صحابہ عام صحابہ کو گیارہ رکعت پڑھائیں تو ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں ہمارے نزدیک کے ثابت ہی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے بیس رکعت کا حکم دیا ہے اور حکم وہ بیس کا کیوں دیں گے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت پڑھتے تھے تائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو حد عمر رضی اللہ تعالی گیارہ سے زیادہ کیوں کہیں گے وہ بھی تو گیارہ کہیں گے تو یہ حد عمر کا فیصلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے اور یہ روایت امام مالک کی کتاب موطہ میں آج بھی موجود ہے لیکن لوگ اگر نہیں جانے تو اس میں کس کا قصور ہے امام مالک کی موطہ میں آج بھی موجود ہے امام عبدالرزا کی مسنت میں آج بھی موجود ہے کتنی ساری کتابیں جن میں روایت آج بھی موجود ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے